بسم اللہ الرحمن الرحیہ السلام علیکم میں ہوں گشرا وٹ آج میں آپ کو انڈے چینے بنانے کی ریسی بہت ہی مزے کی وہ آپ سے شیئے کرتی ہوں رہے چلے آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے آسان اور مزے دار کھانا بنانا سکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کرے اور سکرائب کرے اور بیل کے بٹن کو دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو برسانی سے مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیہ السلام علیکم میں ہوں گشرا وٹ آج میں آپ کو چھنے انڈے کی ریسی بتا رہی ہوں بڑی مزے کی بڑی دیس تھی تو صبح کا ناشتہ پناہ رہا ہوتا ہے چھنے انڈے ہو کے سیری پائے ہو کے تو چلے یہ دیسی چھنے ہے ایک کلو چھنے اس پر تھوڑا سا میں نے میٹھا سوٹا میں لائک کرنا تھوڑا سا زیادہ نہیں یعنی کہ چھوٹی چھنپی جو ہے وہ میں نے میٹھے سوٹا میں لائک کرنا تو یہ میں نے پانی رکھا ہے یہ کمچ در پانچ گلاس پانی ہے تو یہ چھنے اس کے اندر چلے ٹھیک ہو گیا سب میٹھا سوٹا میں لائیا بس نمکری میں نے ایٹ کیا نمکری میں نے ایٹ کیا باقی یہ ہے ساتھ میں یہ لال میرے چاہ یہ لال میرے چاہ یہ کٹی لال میرے چاہ یہ خالتی بورڈر یہ سکت سوری زیرا سابر یہ سکت ہو رہا یہ جوہین ہے سوری سی جوہین زیادہ نہیں ہے یہ گرم سالا ٹھیک ہے باقی یہ لسن میں نے آپ کو میشہ پتاتی ہے یہ میں چیزیں ڈالیں زیادہ نہیں ڈالتے ہیں اترک بھی تھوڑا ہی جائے گا اس کے یہ میرے ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے میں اتنا ہی ڈالتے ہیں کیونکہ زیادہ ڈالتے ہیں اس کا ذائقہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ دیکھو نا میدے گوبر میدے گوبر ٹھیک یہ بھی ڈالتے جاؤ یہ بھی کھاتے جاؤ یہ بھی کھالے تو میدہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرف میں کھانے کا بھی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے زیادہ ٹوماتر زیادہ لسن زیادہ پیاس لسن ڈالے لیکن مناسب اتنا لسن ڈالتے تھے اتنا پیاس ٹوماتر وہ تو کھانے کا تو پتہ ہی چلتا کھانا کیا پکایا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں بھی یہ ٹوماتر پیاس ہے اور اس میں ہی کچھ نہیں ہم نے ٹیسٹ صرف کھانوں کا لینا ہوتا ہے اس چیز کا ٹیسٹ ہی لینا ہوتا ہے اس کا ذائقہ ہوتا ہے زیادہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ذائقہ ٹیسٹ اس چیز کا ہوتا ہے لیکن اب میں آپ کے سامنے کتنی کھانے بنا چکی ہوں یہ میرا پیاس دیکھا آپ لوگوں نے وہ ہے شوربہ ہو گیا پائے میں کبھی پیاس نہیں میں نے ڈال لیا پائے میں میں ہمیشہ تھوڑا سا پیاس ڈالتی ہوں تھوڑا سا لسن یہ والا لسن پورا ڈال دیتے ہیں کیونکہ لسن کا فائدہ ہے زیادہ نہ کریں تو کم کریں اس کے بعد جو چٹریاں بناتے ہیں آپ اس میں بھی اتنے مسالے ڈال دیتے ہیں نا چٹری کا پتہ لگتا ہے تو نا کھانے کا پتہ لگتا ہے میں نے ہمیشہ چٹری جو ساتھی بناتی ہے کیونکہ کھانے کے ساتھ چار ساتھی چٹری اچھی لگتی ہے یہ بیمار ہونا بھی چٹریاں بنانا سرکا ڈالو نیبو ڈالو وہ گلہ بھی خراب ہو جاتا ہے اوپر سے بیمار بھی ہو جاتا ہے پھر بندہ کھا بھی نہیں سکتا یہی ہے کہ مناسب بھی رکھیں تو تاکہ چھوٹے بھرے سارے کھا سکیں یہ آپ سے میں یہی کہتی ہوں بس آکے آپ لوگوں کی مسیح ہے تو میں انڈے بھی لکھ رہی ساتھ میں یہ ساتھ کی انڈی جا رہا ہے مانی بڑا گرم ٹک اتنے ہی لگا باتو باتو سوری سور کھٹے پتے لگتا ہے یہ انڈے چلے کے یہاں مشیلے کے چھنے بڑے مشہور ہیں شاد باک میں تو وہ بھی میرے بچے ماشاءاللہ پرشوک سے کھاتے دلے کے چھنے شاد باک میں بہت مشہور ہیں تو چلے انڈے چھنے والے بھی جو ہے شاد باک میں اس کے بھی بہت چھنے مشہور ہیں یہ وہی ٹیسٹ جا رہے ہیں انڈے چھنے والے کے چلے یہ میں آپ بھی چھنے رکھ دیئے اوپر ساتھ بھی میں نے انڈے رکھ دیئے تو میں آپ سے پندرہ میٹ کے بعد بھلوں گی ٹیک ہے پندرہ میٹ ہو گیا مجھے چھنے دیکھیں نو چلے کتنے اچھے گالکیں ہیں کتنے نرم ہوگی کتنے ٹیسٹ سی چھنے بندے میں کیا بتاؤں گے دیکھیں یہ دیکھیں نرم ہوگی ہیں پتہ بھی لگا چھنے گھر میں ساپ کچھ چیزیں بنا ہو تو بچے کھائیں گے چلے چلتے ہیں آگے یہ میں نے میں نے اوئر لے لیا ہے اوئر لے لیا اس کے بعد میں نے یہی وہ جو میں آپ کو پتہ ہے تھا چھوٹا پیاس میں زیادہ نہیں لیتی شورپا ہو تو پھر میں لی لیتی ورنہ میں نہیں لیتی کیونکہ اس کا ذائقہ پھر سارا ذائقہ ان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ہم نے ٹیسٹ چھنوں کا لینا ہے اس کا نہیں لینا ہم نے جو ہر کھٹا پہکا فرائی کرنا ہے بس یہ ہر کھٹا فرائی ہو جا گا میں چٹری بنا رہی تھی میں ساتھ ساتھ اس کا بھی کام کر لینا ہم میں نے اس اس کا بھی چٹری بھی کام کر لینا ہم تو میں ہفتے بعد پندرہ دن کے بعد چٹری بناتی ہوں کیونکہ اس کا ذائقہ پھر فریچ میں خراب ہو جاتا ہے پھر کھانے کے کھاپ بن نہیں جاتا ہے میں تو تازی بناتی ہوں پندرہ دن کے بعد پھر بھچی میرے راہم سے کھاپی لیتے ہوں اب یہ پیاس ہمارا ہو رکھ فرائی تو اٹھے دے میں پانچ میٹے بعد ملتی ہوں اٹھے دے میں سمار سلاس کا سمار کیپ کر دوں ٹھیک ہے پھر آپ سے ملتی ہوں پانچ میٹے پھر پیاس میں ہلکا بھلکا گھوڑ فرائی ہو گیا ہے یہ لسن اور اٹھرک جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ لسن ہے وہ تھوڑا ساتھ رکھ ہے یہ وہ میں نے یہ پھوڈ لیا تھا کھنٹی میں اور میں اس میں دیکھتے اس میں ڈال رہا ہوں یہ بہت ہلکا بھلکا کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا پھر اس کی سمیل آ جاتا ہے اس کو بس اس کا کچھا پہنڈ ہو ہے وہ ختم کرنا پھر اس کی سمیل آنے چون ہو جاتی ہے زیادہ پکانے سے میں جو گرمے بناتی وہ ہی میاد سے شے کرتی ہوں قسم سے مرشل ایتنا ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سادھی ریسنیاں بتا رہی ہوں آسان ریسنیاں بتا رہی ہوں اور وہ بھی دیسی ریسنیاں نہ کوئی اس میں ملاوٹ میں کہا رہی ہوں نہ میں تو کچھ کہا رہی ہوں کہ کوئی سادھی ہے آپ کو سامنے پر بنا رہی ہوں یہ لسن ہمارا دیکھیں لسن اور اٹھرک ہلکا پلکا گولڈن ہو رہا ہے اب اس میں میں سادھی ہندے پھائی کھاتا ہوں یہ ہو گیا ہمارا اللہ سچ ہلکا پلکا یہ دیکھیں پھر تو ہلکا پلکا زیادہ نہیں میں نے اس کو پکایا آپ سے پانی ایڈ کروں گے پانی ایڈ کروں کہ اس کی کشبوبہ ہوں پانی ایڈ کروں گے اب اس کی کشبوبہ ہوں آپ اس کی کشبوبہ ہوں سات میجویند یہ لازمی ڈالنی چاہیے یہ باردی ختم کرتا ہے ٹھیک ہے سکہ تنیا وزیرا جو ہے نا میں اینٹ کرتا ہوں یہ کشپوہ آ رہی ہے اب اس میں یہ چیزیں ساری چلی جائیں گے جو میں نے آپ کو پتہایا سات میں یہ دہی ہے میں نے آپ کو پتہایا تھا گھر کا دہی میں نے جمعتی وہ ہی میں اس میں اندر اٹکایا یہ چلا گیا سات میں یہ جو میں نے اتنے ٹیسٹی اتنے ملچے کا اٹھا ہے نا کہ کیا بتاؤں یہ چلا گیا یہ بہت گھرم ہے ایڈے کر دیا سب کچھ اب اس کو میں کور کر دوں گی پنجیس میٹھ کے لیے پنجیس میٹھ کے بعد پھر آپ سے میٹھتے ہیں ٹھیک ہے اوٹی دے میں صلاحات اور چٹری پہ نہ ٹھیک ہے اب ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کچھ پو بری اچھی آرہی ہے اب دیتے ہیں کیا بات پس بات ہوں گا یہ اچھی کچھ پو آرہی ہے کیا بتاؤں ہمارے چننے انڈے تیار ہنور کے چننے بہت تیز تھی بہت ہی مزے کی میرے بچے تو بس چننے انڈے بنا لو یا پائے بنا لو اور کچھ نہیں کریں اور ریسہ نیاری ہے وہ تو بھی بہت مشکل قائم پہ ہے تو اب بجلے یہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آج ہمارے چننے انڈے ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ آپ کے سامنے ہی میں نے بنائی ہے سارا کچھ آپ کے سامنے ہی میں نے کیا ہے اتنے دیسی آپ گھر میں بناو بچوں کو کلاؤ چھنے انڈے مارے ہو گئے رہتی یہ آم کی چٹنی جو میں نے ریسوی دیئی ہے بہت کھٹی مٹھی آم کی چٹیٹی دیس تھی ہے یہ دیکھیں نہ میں نے اس کے را روڈ ڈالا ہے نہ میں نے کوک فرن ڈالا ہے نہ میں نے اس میں تھرکہ ڈالا ہے میں نے اس کی ریسوی دیئی ہے اور یہ چٹنی کی بھی ریسوی میں نے دیئی ہے تنیا پتینے والی اور یہ سلات علی چٹنی کی بھی ریسوی دیئی ہے میں نے یہ سلات علی چٹنی بہت ہی مزے کی ناردنی والے ساتھ میں کچھی لسی ہے ساتھ میں اچار اچار کی بھی ریسوی میں نے دیئی ہوئی ہے اب آپ بھی بتائیں کہ میرا یہ کھانا آپ کو کیسے لگ رہا ہے تو آپ بھی پکا کے ہمیں سنڈ کیا کریں میرے پیچ میں وہ دکھایا بھی کریں بتا بھی دے لگیں کہ آپ لوگ مجھے لائک کریں تو چلے ہمارا ریڈی ہوگے سب کچھ اب جادہ دیجئے بشا بیٹھ کو یہ ہمارا صبح کرنا آج تھا ٹھیک ہے اب جادہ دیجئے بشا بیٹھ کو کھلا آسان اور مزیدار کھانا بنانا سکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بھرسانی سے مل جائے